بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیزو آج کی اس ویڈیو میں محبت کا ایسا شدید عمل ہے کہ اس عمل کو جب آپ اتنا تیار کر لیں گے جتنا یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کے ذہن میں آپ کے محبوب کی نیت ہوگی محبت کی نیت ہوگی محبوب اسی وقت تڑپنا شروع ہو جائے گا اور جب آپ اس کی تکمیل کر لیں گے تو محبوب کی حالت کسی سے دیکھی نہیں جا سکے گی کوئی رستہ محبوب کو نہیں ملے گا کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ فوری رابطہ کرے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک موکلاتی عمل ہے جس میں موکلات کی مدد لی جاتی ہے اور یہ موکلات محبوب کو اس طرح مجبور کر دیتے ہیں جس طرح کسی شخص کو زبردستی اٹھا کے لے کہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں یہ حالت محبوب کی یہ نقش اس کے موکلات کر دیتے ہیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ اس عمل کا اثر ہمیشہ رہتا ہے اور اس کی کاٹ بھی نہیں ہوتی یعنی ایک بار آپ کر لیں گے اس کا اثر محبوب پہ ہو جائے گا تو محبوب کی حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی رہے گی تو آپ نے پہلے سوچنا سمجھنا ہے اور صرف وہاں پہ اس کا استعمال کرنا ہے جہاں پہ واقعی میں آپ سچی محبت کرتے ہیں اور آپ اپنی محبت جائز مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی دن کسی بھی وقت ایک سفید کاغذ لیں پاک صاف بہوضو ہو کے محبوب کا تصور کر کے بیٹھیں سب سے پہلے باہر کی طرف ایک خاکہ آپ نے تیار کرنا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے اور پھر اس کے اندر ایک اور آپ نے خاکہ تیار کرنا ہے جس میں چار ضرب چار کا مربع نقش تیار کیا جائے گا سب سے پہلے جو اندر والا خاکہ ہے اس کو بھرا جائے گا یہ جو میں اندر لکھنے جا رہا ہوں یہ نقش ناد علی ہے ایک چھے دو ایک ایک اور پانچ اسے عملیات کا سردار عمل بھی کہا جاتا ہے آٹھ ایک تین تین ایک اور صفر اب اس طرف آ جائیں ایک این اور علف سات نو این اور علف ایک ایک دو چھے ایک اور پانچ اس کے بعد اس کے باہر یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے آپ چاہیں تو اس کی سائیڈ تبدیل کر کے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں اس طرح لکھ رہا ہوں تاکہ کم جگہ پہ زیادہ لکھا جا سکے و اسرافیل ساتھ ساتھ بول بھی میں رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو و اسرائیل اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے عظمت علیکم بھاکے روح القدس اور یہاں پہ لکھیں گے الہب فلان بنت فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام الہب فلان بن فلان آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام اس کے بعد اس کے نیچے بخاتمہ سلیمان علیہ السلام ایک بار پھر سے این الہب لکھ کے محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام الہب فلان بن فلان آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام ایک بات ذہن نشین رکھئے گا کہ یہ جو نیچے الہدہ سے لکھا ہے یہ نام بھی لکھیں صرف اوپر والا عصہ لکھ لیں یہ کافی ہے اس سے بھی تاثیر بہت زبردست ملے گی لیکن تاثیر کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے یہ نیچے والا عصہ بھی آپ لازمی لکھ لیں یہ نقش تیار کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی برتن کے اندر تھوڑا سا سرسوں کا تیل لینا ہے اور اس نقش کو اس سرسوں کے تیل کو گرم کر کے اس کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے کافی دیر یہ اس سرسوں کے تیل کے اندر پڑا رہے اس کے بعد آپ نے اس نقش کو اٹھا کے لپیٹ کے کسی بھی پاک صاف جگہ پہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں کسی بھی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ اس پہ پانی بھی نہ پڑے اور اس کو کوئی دیکھے بھی نہ جب آپ اس کا استعمال مکمل کر لیں گے محبوب مزید تڑپنا شروع ہو جائے گا لیکن جب جب آپ کا مقصد ہو کہ میں محبوب کو اور تڑپاؤں تو اس تیل میں سے تھوڑی سی مقدار لینی ہے اپنے سر پہ لگائیں اپنے جسم پہ لگائیں کہیں بھی اپنے جسم کے پاک صاف حصے پہ اس تیل کو آپ نے لگا لینا ہے اور ساتھ ہی محبوب دوبارہ سے تڑپنا شروع ہو جائے گا اس طرح محبوب آپ کی مٹھی میں بند پڑا ہوگا جب آپ کا دل چاہے اس کو آپ تڑپائیں اور زیادہ تڑپائیں لیکن اس کا مقصد جائز ہونا چاہیے ناجائز مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا اگر مقصد جائز ہے اجازت چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں سمجھ آ جائے گی پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہوئے رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ